دوستو کیسے ہیں آپ سب ویڈیو کا تھامنیل تو آپ دیکھ چکے ہیں کہ ہم کس طرح سے فیس بک کور آرٹ بنانے والے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو ضرورت پڑے گی پکسل ایپ کی اس کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا چلیے اس کو اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد کچھ اس طریقے سے اس کا انٹر فیش آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا بیچ میں نیو ٹیکس اس کو آپ یہاں پر کلک کریں گے اور ڈیلیٹ کر دیں گے کچھ اس طریقے سے اب اوپر تین ڈوٹ ہے آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا ایمیج سائز آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے کچھ اس طریقے سے یہاں پر آ جائے گا کسٹم فائل آپ کو اس پر کلک کر کے یہاں سے لے لینا ہے فیس بک کور آرٹ آپ کو اس پر کلک کر کے اوکی کر دینا ہے تو یہاں پر کچھ اس طریقے سے آ جائے گا اب آپ یہاں پر کلک کر دیں گے اس کے بعد یہاں سے کونے میں دیکھنے کو ملے گا ایک کلر والا اپشن اس پر آپ کلک کر دیں گے تو کچھ اس طریقے سے اس میں دو اپشن آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کلر اور گریڈین تو اوپر کا جو کلر والا اپشن ہے آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ کو یہ جو پلس والا ایکن دیکھنے کو ملائے اس پر کلک کر دیں گے اور یہاں سے یہ جو بیچ کی پٹی ہے آپ کو یہ تھوڑی سی کم کر دینی ہے آپ کو گرے کلر اس میں بنا دینا ہے کچھ اس طریقے سے اب آپ کو یہاں سے اوکے کر دینا ہے تو کچھ اس طریقے سے یہاں پر یہ گرے کلر بن چکا ہے اس کے بعد یہ جو صحیح کا نشان ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اب آپ کو اوپر ایک پلس کائیکن دیکھنے کو ملے گا اس پر آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد یہاں سے آپ کو فروم گیلری پر کلک کر دینا ہوگا تو کچھ اس طریقے سے یہ پیج اوپن ہوگا اس کے بعد یہاں پر تین ڈوٹ ہے آپ کو اس پر کلک کر کے یہاں سے ایلبم والے اوپشن پر کلک کر دینا ہے تو یہاں سے کچھ اس طریقے سے آپ اپنے مویل کی لیبرری میں جائیں گے اور یہاں سے آپ کو یہ والی پین جی لے لینی ہے اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے کچھ اس طریقے سے یہاں پر یہ آئے گی اور صحیح کے نشان پر کلک کر دیں گے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بلیک بیک گراؤنڈ ہے اس کو ریمیو کرنے کے لئے آپ یہاں پر کلک کر دیں گے تھوڑا سا اسکرول کرنے پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اریزر کلر یہ والا اپشن اس پر آپ کلک کر دیں گے اس کو انیبل کر دیں گے کچھ اس طریقے سے اس کے بعد یہاں سے ایک ایک لکھا ہوا ہے ون آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے اور یہ جو بیچ والی لائن ہے اس کو آپ یہاں پر ملا دیں گے اور اکے کر دیں گے تو اس طریقے سے اس میں سے جو باقی حصہ تھا وہ ریمیو ہو جائے گا جو بلیک بیک گراؤنڈ تھا اب اوپر تھوڑا سا اسکرول کر دیں گے اور یہاں سے آپ کو یہ اس طریقے سے یہاں پر ملا دینی ہوگی اس کے بعد یہ جو صحیح کا نشان ہے اس پر کلک کر دینا ہے کلک کر دینے کے بعد اب یہی پر تھوڑا سا اسکرول کرنے پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا ایک کلر والا اوپشن اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے اس کو انیبل کر دینا ہے کچھ اس طریقے سے اب یہاں سے آپ کو بلکل یہ وائٹ کلر رکھنا ہے تو وائٹ پر آپ کلک کر دیں گے تو اس طریقے سے وائٹ کلر آ جائے گا اس کو آپ تھوڑا سا بڑا رکھیں گے اور یہاں پر اس کو سیٹ کر دیں گے اب آپ اس کے ایک ڈبلیگیٹ کوپی بنائیں گے یہ جو پیلسین والا ایکن ہے اس پر کلک کر دیں گے اور یہاں سے یہ جو ڈبلیگیٹ کوپی ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے تو اس طریقے سے ایک اور آ جائے گی اس میں آپ کو یہاں پر کونے میں ایک ایرو کا نشان سا دیکھے گا یہ والا آپ کو اس کو پکڑ کے ادھر آپ کو یہ روٹیشن میں لے آنی ہے کچھ اس طریقے سے تاکہ ہم اس کو یہاں پر لگا سکے اس کو اچھے طریقے سے آپ روٹیشن موڈ میں لائیں گے اس طریقے سے اور اس کو یہاں پر اس طریقے سے آپ سیٹ کر دیں گے اس کے بعد اس والے ایکن پر آپ کو کلک کر دینا ہے اور یہاں سے آپ کو یہ دو جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان دونوں کے یہ والے ان کو لوگ کر دینی ہے تاکہ یہ نہ ہیلے اس کے بعد آپ کو دوبارہ پھر سے اسی پر کلک کر دینا ہے تو یہ یہاں سے ہٹ جائے گا اب اوپر دیکھ سکتے ہیں ایک پلس کا ایکن ہے آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں سے شیپ والے اوپشن پر کلک کر دینا ہے تو کچھ اس طریقے سے اس میں شیپ بن کر کے آئے گی آپ کو اس والے ایکن پر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ والا آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے تو کچھ اس طریقے سے یہ آ جائے گی اس کو ہم یہاں پر رکھنے والے ہیں اس کو ہم یہاں پر اس طریقے سے سیٹ کر دیں گے یہاں پر ہم اس کو رکھیں گے اس کے بعد یہ جو صحیح کا نشان ہے اس پر کلک کر دیں گے اور اس کی ایک ڈبلیگیٹ کوپی بنائیں گے پیلسین کے ایکن پر کلک کر دیں گے اس کے بعد ہم یہاں پر کلک کر دیں گے تو اس طریقے سے ایک کوپی بن جائے گی اس کو ہم تھوڑا چھوٹا کر دیں گے اور اس کو یہاں پر ہم اس طریقے سے روٹیشن موڈ میں لے کر کے یہاں پر ہم اس کو سیٹ کر دیں گے تاکہ یہ دیکھنے میں اچھا لگے اب یہاں پر ہم کلک کر دیں گے اور ان کو بھی ہم لوگ کر دیں گے ہم نے لوگ کر دیا ہے پھر سیسی پر کلک کر دیں گے اب آپ کو یہاں پر یہ جو پلس کائیکن دیکھ رہا ہوگا اس پر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے فروم گیلیری پر کلک کر دینا ہوگا اس طریقے سے آپ کے موبیل کی جو ایمیج ہے یہاں سے کھولے گی اوپر جو تین ڈوٹ ہے اس پر کلک کر کے یہاں سے دیکھنے کو ملے گا ایلبوم والا اپشن اس پر آپ جیسے کلک کریں گے تو یہاں سے کچھ اس طریقے سے دیکھنے کو آپ کو ملے گی اب آپ کو ایک اپنی فوٹو پی این جی بنا لینی ہے آپ کو یاد رکھنا ہے آپ کو ایک فوٹو اپنی پی این جی بنا لینی ہے کس طریقے سے بناتے ہیں اس پر میں نے پوری ویڈیو بنائی ہے ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ڈسکریپشن آپ اوپن کریں گے تو وہاں سے وہ ویڈیو آپ کو دیکھ جائے گی اسے دیکھ کر کہ آپ ایک ہی منٹ میں اپنے فوٹو کا پینجی بنا سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ تو ہم نے یہاں پر یہ بنا کر کے رکھی اس کو ہم لے لیں گے اور صحیح کے نشان پر کلک کر دیں گے تو کچھ اس طریقے سے آ جائے گی اس کو ہم تھوڑا سا چھوٹا کر لیں گے اور اس کو یہاں پر ہم رکھنے والے ہیں یہ جو کروپ والا اپشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کروپ والا اپشن ہے آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر کلک کر دینا ہے اس والے ایکن پر تو یہ ادھر آ جائے گا اس کے بعد یہ جو صحیح کا نشان ہے یہاں پر کلک کر دیں گے تو اس طریقے سے یہاں پر یہ آ چکی ہے اس کو ہم یہاں پر رکھیں گے تھوڑا سا اسکرول کرنے پر ہمیں دیکھنے کو ملے گا ایک کلر ایفکٹ والا اپشن دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے ہے اس پر آپ کلک کر دیں گے تو یہاں سے آپ کو سیچوریشن والی سیٹنگ یہ جو ہوتی ہے اس کو کم کر دینی ہے کچھ اس طریقے سے یہ جو ہمارا بیک گراؤنڈ ہے اس میں یہ مکس ہو جائے گے کچھ اس طریقے سے ہم اس کو رکھ لیں گے اس کے بعد یہ جو صحیح کا نشان ہے اس پر کلک کر دیں گے کلک کر دیں گے یہی پر تھوڑا سا اسکرول کرنے پر ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا ایک شوڑو والا اپشن ہمیں اس پر کلک کر دینا ہے اس کو انیبل کر دینا ہے انیبل کر دینے کے بعد تھوڑا سا اوپر اس کا رول کریں گے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے ہیں ان کو ہم تھوڑا سا اس کا جو بلر ہے تھوڑا سا ہم بڑھا لیں گے کچھ اس طریقے سے اس کے بعد افکٹ اس کا ہم تھوڑا سا کچھ اس طریقے سے کرنے والے ہیں اس کے بعد یہ جو صحیح کا نشان ہے اس پر کلک کر دیں گے کلک کر دینے کے بعد ہم یہاں پر کلک کریں گے اس والے ایکن پر اس کے بعد یہاں سے ایک ہم اس کی کوپی بنا لیں گے کچھ اس طریقے سے تو اس کی ایک کوپی اور بن جائے گی اب آپ کو پھر سے یہی پر یہ جو کروپال اوپشن تھا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کروپال اوپشن پر ہی آپ کو کلک کر دینا ہے کلک کر دینے کے بعد یہاں سے آپ کو پھر سے اسی پر کلک کر دینا ہوگا کلک کر دینے کے بعد یہ پھر سے ادھر آ جائے گا اس کے بعد صحیح کے نشان پر آپ کلک کر دیں گے تو اس طریقے سے یہاں پر یہ آ چکی ہے اب یہاں سے ہم تھوڑا سا اور اس کا رول کریں گے تو یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ایک OPCT والاوپسن اس پر ہم کلک کر دیں گے اس کو ہم کم کر دیں گے اس طریقے سے اس کے بعد یہیچہ نیچے دیکھ سکتے ہیں ایک انیبل والاوپسن ہے اس کو ہم جیسے کلک کریں گے تو اس میں کچھ اس طریقے سے پھر صیف اکٹ آ جائے گا اب ہم اس کو یہاں پر اس طریقے سے کم کر کے رکھیں گے اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں اوپی سیٹی ہم نے اس کی 36 اور 35 کے اس پاس رکھے صحیح کی نشان پر ہم کلک کر دیں گے کلک کر دینے کے بعد آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہے اس طریقے سے اور جو اوپر کی لیئر ہے اس پر ہم فنگر رکھیں گے اور اس کو یہاں پر لا کر کے ہم چھوڑ دیں گے تو اس طریقے سے یہ بیک چلی جائے گی ہم اس کو یہاں پر رکھنے والے ہیں اب آپ یہاں پر یہ جو اوپر دیکھ سکتے ہیں پلس کا ایکن ہے اس پر کلک کر کے یہاں سے ٹیکس والے اوپشن پر کلک کر دینا ہوگا اور یہاں پر یہ ٹیکس آ جائے گا اس پر ہمیں دو مرتبہ جلدی سے کلک کر دینا ہے اور یہاں سے ہم وہ لکھ لیں گے جو ہمیں ڈالنا ہے جیسے کہ یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں بابا ایڈیٹنگ کچھ اس طریقے سے تو یہ ہم نے ڈال دیا ہے اس کو ہم اس طرح رکھیں گے اور یہاں سے یہ جو اے والا اوپشن ہے یہ والا آپ کو اس پر کلک کر کے تھوڑا سا اسکرول کرنے پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اے بی فونٹ یہ والا اوپشن اس پر آپ کلک کر دیں گے اور یہاں سے بہت سارے فونٹ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جو ان میں نورمل رہتے ہیں آپ ان میں سے ہی کوئی بھی ایک یوز کر دیں گے کیونکہ اس میں آپ کو ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت سارے اس میں آ جاتے ہیں تو یہاں سے ہم کوئی بھی ایک لے لیں گے کچھ اس طریقے سے یہی ہم لے لیتے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا بڑا کر لیں گے اور تھوڑا سا اس کرول کرنے پر ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا اس ٹروک والا اوپشن یہ والا ہمیں اس پر کلک کر دینا ہے اس کو انیبل کر دینا ہے اور کلر اس میں ہمیں یہاں سے وائٹ رکھنا ہے کلر ہم وائٹ رکھیں گے اس کے بعد صحیح کے نشان پر کلک کر دیں گے تھوڑا سا اس کرول کرنے پر ہی اس کی برابر میں شوڑو ملے گا اس پر کلک کر کے اس کو انیبل کر دیں گے اس کے بعد یہاں سے دیکھیں گے ایک اور ہے انیبل والا اپشن اس پر بھی ہم کلک کر دیں گے اس کو انیبل کر دیں گے اب یہاں سے اس کی جو بلر ریڈیس ہے یہ والی اس کو ہم یہاں پر زیرو کر دیں گے اوپر توڑا سا کریں گے تو جو نیچے کے ہیں سب سے ان کو ہم تھیری تھیری کر دیں گے کچھ اس طریقے سے اس کے بعد صحیح کی نشان پر ہمیں کلک کر دینا ہوگا کلک کر دینے کے بعد یہاں سے دیکھیں گے ہم ایک کلر والا اپشن ہمیں دیکھنے کو ملے گا یہ والا اس پر ہمیں کلک کر دینا ہوگا کلک کر دینے کے بعد یہاں سے ہمیں ایک پلس کا آئیکن دیکھنے کو ملے گا اس پر ہم کلک کر دیں گے اور یہاں سے یہ جو لائن ہے یہ والی اس کو ہم یہاں پر ملا دیں گے اس طریقے سے اور جو اوپر کی اس کو ہم یہاں پر ملا دیں گے اس کے بعد اوکے کر دیں گے تو کچھ اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اس میں ایفکٹ آ چکا ہے یہاں سے اگر آپ اس کو یہاں پر رکھنا چاہے تو یہاں پر بھی رکھ سکتے ہیں بہت اچھا لگے گا کوئی دکت نہیں ہے اور اس کو یہاں پر بھی آپ رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں کوئی دکت نہیں اسے ہی کے نشان پر آپ کو کلک کر دینا ہے تو کچھ اس طریقے سے یہاں پر یہ آ چکا ہے اب آپ کو پھر سے یہاں پر کلک کر دینا ہوگا پلس والا آئیکن پر ٹیکس پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد اس پر دو مرتبہ کلک کر دینا ہے اب اس میں اس کی تعریف میں جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر فونٹ ایڈیٹنگ گلاس فونٹ اس طریقے سے میں ویسے ہی ڈال کے آپ کو دکھا رہا ہوں آپ کی جو مرضی ہو وہ آپ ڈال سکتے ہیں تو کچھ اس طریقے سے ہم اس کو چھوٹا کر لیں گے اور یہاں پر ہم اس کو رکھنے والے ہیں رکھنے کے بعد ہم اس کا بھی فونٹ چینج کر دیں گے تھوڑا سا اسکرول کرنے پر یہ ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ بھی فونٹ اس پر کلک کر کے یہاں سے بہت سارے فونٹ ہے ان میں سے ہی کوئی ایک فونٹ لے لیں گے جو بھی اچھا لگے اس طریقے سے ہم یہی فونٹ لے لیں گے اور تھوڑا سا اسکرول کرنے پر یہ جو کلر والا اپشن ہمیں ملتا ہے اس پر کلک کر کے اس کا کلر ہم یہاں سے وائٹ کر لیں گے بلیک بھی رکھ سکتے ہیں وائٹ بھی رکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے ہم وائٹ رکھ لیں گے اب یہاں سے اس والے آئیکن پر ہمیں کلک کر دینا ہوگا اس کے بعد یہاں سے سیو ایس ایمیج پر کلک کر دینا ہوگا اور یہاں سے آپ کو کسٹم والے اپشن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں سے سب سے نیچے دیکھ سکتے ہیں الٹرا والا اپشن ہے اس پر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے سیو ٹو گل ایمز کو کریں گے تو یہ ہماری گل ایڈی میں سیو ہو جائے گا دوستو بس اتنا ہی تاج کی ویڈیو میں